حضرات آپ کی خدمت میں سامن بابا کے حکم سے چند باتیں پیش کروں گا عقیدے کے مطابق کیونکہ عقیدہ سب سے زیادہ ضروری ہے عقیدہ وہ چیز ہے جو اس وقت امت میں نہیں پایا جا رہا ہر کسی کو یہ کہیں جا رہے ہیں کہ عمال کی طرف بھاگو عقیدے پہ کوئی زور نہیں دے رہا ہمارے یہ علماء بھی کہتے تو ہیں کہ عقیدہ بناو لیکن کوئی بتاتا نہیں ہے کہ عقیدہ ہے گیا تو یہ چاند باتیں بڑی بنیادی باتیں ہیں اگر یہ غور سے سن لیں تو انشاءاللہ ایمان بچا رہے گا کوئی شخص ہو جس نے کائنات میں چپے چپے پہ سجدہ کیا ہو اللہ کی عظمت کو جانتا ہو جنت دیکھی ہو دوزت بھی دیکھی ہو فرشتوں کا سردار ہو جبرائیل اسمائیل نے کہا یہ کہ سردار ہو پھر بھی رگڑا جائے کیا رہا کیا تو اس نے نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کو شیطان کو کہ عظمت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو اس نے سجدہ نہیں کیا سب فرشتوں نے کر دیا اس نے نہیں کیا تو لوگ کہتے ہیں سجدہ نہ کرنے کے وجہ سے وہ رگڑا گیا نہیں یہ بات نہیں کچھری لگی اللہ تعالیٰ نے پوچھا با نسیر بے عدد بے نسیر اسی طرح سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ کا ہے کل ہو اللہ واحد ہمارا رب ہے اس کے بعد اس کا مقام ہے وہ ہمارے آپ کی پیارے دعاقہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جنت کا مقام ہے حسین صدیق اکبر رضی اللہ پھر عمر فاروق اس مانے گری اور پھر مولا علی شہر خدا تو یہ ترطیب رکھو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے نہیں تو مشکل ہے پھر کوئی بندہ حضور کے قرب میں بیٹھا ہو حضور کے پیچھے نمازیں بھی پڑی ہوں مدینہ شریف کی برکتیں بھی اس کو ملی ہوں لیکن وہ پھر بھی تباہ ہو جائے تو وہ ایسا کیا کام تھا تو اس کو تباہی کی طرف لے گیا جوں ہی وہ کہے گا نا کہ حضور کو علم اگراب نہیں ہے وہ رگڑا ہے جو ہی وہ حضور کی عظمت کو نہیں مانے گا اور بھگڑا جائے گا جو ہی جب بتا یہ کہتا ہے نا کہ حضور کو علم اگراب نہیں ہے نوز بگا تو وہ منافق بن جاتا ہے اور منافق کافر سے بھی برا ہے منافق دوزر کے سب سے نچلے درزے میں ہوگا وہ جان کے ہوئے بھی حضور کی عظمت کو نہیں مانے گا حضور کو شفی نہیں مانے گا حضور کے زمانے میں بھی لوگ انکار کرتے تھے حضور کی شفاعت کا ایک شخص جس نے گناہ کر لیا تو صحابہ نے اس کو حکم دیا کہ نبی کی بارگاہ میں جاؤ عرض کرو وہ تمہارے لئے مقفرت کی دعا کرے گا تمہاری بخشش ہو جائے گی تو وہ کہنے لگا کہ میں نمازیں نہیں پڑھتا کیا میرے روزیں نہیں ہیں جو آپ تم کہہ رہے ہیں کہ نبی کے پاس جاؤں میرے لئے میری نمازیں بہت ہیں میں نہیں جاتا وہ رگڑا گیا تباہ ہو گیا پھر کسی بندہ کوئی بندہ ہو جس نے حج بھی کیا حج کے سارے ارکان کیے ہو جتنے بھی حج کے ارکان ہے شیطان کو کنکریاں مارنا صفا مربا جانا سب کچھ کرنا لیکن پھر بھی اس کا حج قبول نہ ہو تو وہ کیا چیز تھی کہ اس کی حج کی قبولیت نہ ہوئی جو ہی وہ کہتا ہے کہ میں نے مدینہ نہیں جانا وہ رگڑا آجاتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہوتا حج پورا مکہ میں ہوتا ہے قبول مدینہ شریف بجائے پھر جانا ہے مدینہ شریف کے نہیں جانا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کھو مدینہ شریف بکھائے اے رب بکھا دے مدینہ کیسی بستی ہے جہاں در داپ تیری دائم کوئی بندہ سچا دل سے یہی کہہ دے اس کے مدینے کی حاضری ہو سبحان اللہ کسی کے پاہ پسائیڈ نہیں ہوتے جانے گے ایسے نہیں ہوتے وہ یہ کہہ دے اس کی حاضری ہو جاتے ہیں سبحان اللہ جو کہ اللہ تعالیٰ تو نیت دیکھ جانا نیت کر لو سب بھار بھلا بھی لیں گے انشاءاللہ یہ تو کچھ خبردار کرنے والی باتیں ہوگی کہ عدب ضروری ہے مذہور کی عظمت کو ماننا مدینہ شریف جانا یہ تو کچھ خبردار کرنے والی باتیں ہیں اب جب آئیں کرم کی بات کر لیتے ہیں اور یہ اللہ کی کیا شان ہے کتہ ناپا ہے جنت میں بیجنا ہوں کیا کریں بھلی کے در پر اٹھارو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں کا کتہ اس نے کیا کیا تمہارے بڑی بات کیا کیا تو صرف چھپ کر کے وہاں پہ عدب سے بیٹھا رہا تو کتہ ہوگی یہ ہمیں سبق دے رہا گیا بڑیوں پہ پہنک رہا نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ لوگ یہ خواب یہ انسان ہوگے دھونکتے ہیں تو میں ویڈیو دیکھ رہا تھا یہ لادو مانوالے جی 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 تو وہ کہتا ہے کہ اس کو کسی نے کہا کہ صحابہ کا حبہ کتہ جنت میں جائے گا تو دیکھیں یہ عدب ہے وہ کہتا ہے اس پہ اتراز یہ لگایا تھا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ تم نبی کے در کے کتے ہو گنام ہو یہ شرک ہے اس کے جواب میں اس کو کہا کہ یہ صحابہ کا کتہ جب گیا ہے تو ہم کیوں نہیں جا سکتے تو وہ کہنے لگا کہ تم صحابہ کا کتے ہو اس طرح کے جواب اس نے آگے سے دیا تو مجھے گے تو صحابہ کا مقام بڑھے اور نبی باہر کا مقام بڑھے تو وہ اسے آزم ہو آئے ہاں وہاں حضرت کیا فرماتے ہیں اللہ مجھے فرماتے ہیں کہ وہ اسے آزم کے در پہ کتہ بیٹھا ہو جو اس کتے کا مرید کرتے ہیں تو پھر اگر کتہ جنت میں جوا سکتے تو آم نہیں جوا سکتے جوا سکتے ہیں جوا سکتے ہیں بیٹھ جو کسی ولی کا در پہ چلے جائیں گے جنت میں پھر کسی نے سو قتل کیا ہو بکشش نہ ہو رہی ہو تو کیا کریں وہ بھی ولی کے در پہ جائے گناہ کرنے کا لائسنس نہیں ہے یہ بکشش کا بہانہ ہے کہ جس سے ہو گیا ہے گناہ وہ بکشش لے جا کے اور یہ در پہ حدیث شریف ہے مخاری شریف کی حدیث ہے یہ اپنے آپ کو اہلے حدیث کہنے والے یہ حدیثیں کب پڑ ہو گئے تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک بندے سے سو قتل ہو گئے تو وہ ولی کے در پہ جا رہا تھا اس کی راستے میں ہی موت ہو گئی اور وہ ولی کے در سے بھی دور تھا لیکن اس کی نیت یہ تھی کہ وہ ولی کے در پہ جارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کہا جات اسے بکش دی رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شہان حضرت آقا کی تو کیا ہی شہان ہے یہ اللہ کی شہان پہ جیتا ہے کیا کرم ہے پھر آخری بات ایک کہ کوئی بندہ یہ سب سے آسان بات ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں نہیں جا سکا ولی کے در پہ اپنی زندگی میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر سے پوچھیں گے کہ کسی ولی کو جانتا ہے وہ کہا جی میں جانتا ہوں پوچھیں گے جیسے دادا صاحب کہاں رہتے ہیں جو اور رہتے ہیں مرمائیت اللہ تعالیٰ تیرے اس جان میں کیا ہوتا اسے تجھے پاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ